مطر اور مسروم کی سبچی مطر اور مرچ موضوع اور مرچ تیل بھی ہمارا گرم ہو گیا ہے تو اب اس میں ڈالیں گے چھوٹھائی چمچ ڈالیں گے چیرہ اور جو ہم نے کھڑے مسائلے لیے تھے وہ بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے تو شرپاس لیے تھے ہم نے تیر کرتا شرپاس ہی لیتی نلوالو شرپاس ہی لیتی کالی مل اور ایک انچہ تا چوٹا سا پیس لیا تھا ڈالچینی کا وہ بھی ہم اسی میں ڈال کر کے اچھے سے بھونیں گے تو یہ دیکھیں فرینڈ پیاز مرچی کا پیس ہمارا اچھے سے فرائی ہو گیا ہے گولڈن بھی ہو گیا ہے تو ہم اس میں ڈالوں گی سوکھی مسائلے تو دو چمچ میں اس میں ڈالوں گے دھنیا پاوڈر ایک چمچ ڈالوں گے ہلتی پاوڈر ایک چمچ ڈالوں گے لال میرچ پاوڈر تو لال میرچ پاوڈر آپ نے سوادر ساہر ڈالیں ایک چمچ ہی ہم ڈالیں گے اس میں گرم مسائلہ کرم مسائلہ ڈالنے ہوا فرینڈ میں اس میں ڈال دوں گے ایک کپ پانی اور سارے مسائلوں کو اچھے سے گولڈن ہونے تک اور تیل چھوڑنے تک اچھے سے فرائی کریں گے تو دیکھیں فرینڈ میں نے پانی ڈال دیا ہے پانی ڈال کے میں اچھے سے سارے مسائلے اس میں مکس کر لوں گی اور تیل چھوڑنے تک اور گولڈن ہونے تک اچھے سے ان کو پکائیں گے ہم چلاتے ہوئے تو دیکھیں مسائلوں نے بھی تیل چھوڑ گیا ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی ٹماٹر تیوری جو ٹماٹر کو میں نے پیس کر کے بنائی دی وہ بھی اسی میں ڈال کر کے اچھے سے پکائیں گے اس کو بھی تو دیکھئے فرینڈ ٹماٹر کو میں نے ڈال دیا ہے اچھے سے مکس بھی کر لیا ہے تو ٹماٹر ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا سوارم سوار نمک تو آپ جیسا نمک کھاتے ہوں اسی حساب سے اپنا نمک ڈالیں نمک ڈالنے کے بعد اچھے سے ملا کر کے ہم اپنی گریوی کو تیار کریں گے پکائیں گے تو دیکھئے فرینڈ میں نے نمک ڈال دیا ہے نمک ڈال کے اچھے سے مکس بھی کر لیا ہے تو اب ہم اپنی گریوی کو اچھے سے پکائیں گے تیل چھوڑنے تک جب ہماری گریوی تیل چھوڑنے لگے گی تب ہم اس میں ڈالیں گے تازہ دہی تو آپ کو دہی تازہ ہی ڈالنا ہے کھٹا دہی مٹ ڈالی تو دیکھئے فرینڈ گریوی ہماری اچھے سے پک گئی ہے ٹماٹر بھی گل گئے ہیں اچھے سے اور تیل بھی چھوڑنے لگی ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے تازہ دہی تو دہی آپ آدھا کپ اس میں تازہ دہی ڈال دیں دہی ڈال کر کے اچھے سے اس میں مکس کر دیں اور دہی ڈالنے کے بعد فرینڈ آپ کو چلانا بند نہیں کرنا ہے آپ لگاتار اس کو چلاتی رہیے جب دہی ہمارا اچھے سے مسالے میں مکس ہو جائے گا اور تیل بھی چھوڑنے لگیں گے تب آپ کو بند کرنا ہے اس بیچ میں آپ بند مت کیجئے ایسے ہی چلاتے رہیے لگاتا تو دیکھئے چلاتے چلاتے اچھے سے دہی بھی ہمارا گریوی میں مکس ہو گیا ہے اور دیکھئے کلر بھی آ گیا ہے تو اب اس کو ایسے ہی چلاتے رہنا ہے آپ کو جب یہ تیل چھوڑنے لگے گا مسالہ تب ہم چلانا بند کریں گے تو دیکھئے فرینڈ دہی بھی ہمارا اچھے سے گریوی میں مکس ہو گیا ہے اور تیل بھی چھوڑنے لگا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے اُبلے ہوئے مطر مطر ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے اس میں ملا لیں گے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں اپنے کٹے ہوئے مسروم تو مسروم ڈالنے کے بعد آپ اچھے سے ملا لیں ملانے کے بعد آپ ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے اگر آپ زیادہ گریوی رکھنا چاہتے ہیں ایک گلاس پانی بہت ہے ایک گلاس ہی پانی ہم اس میں ڈال کر کے اچھے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد فرنٹ آب ہم اس کو ڈھک کر کے پکائیں گے آب ہم اس کو ڈھک دیں گے ڈھکنے کے بعد پکائیں گے تو دیکھیں فرنٹ ہم نے مطر کو بھی سبجی میں اعبال کے ڈالا ہے اور مسرو مطر کو بھی پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تیسی لیے آپ سبجی کو بھی اس میں چیک کر لیے مطر کو بھی چیک کر لیا ہے مسروم کو بھی چیک کر لیا ہے سب ہی اچھے سے گل گئے ہیں تو دیکھئے ہماری سبجی بن کر کے بلکل تیار ہے کتنا بڑھیا کلر آیا ہے ہماری سبجی پر تو چلیے فرینڈ اب اپنی مسروم کی سبجی کو ہم نکالتے ہیں برتن میں تو دیکھئے فرینڈ کتنی بڑھیا بنی ہے ہماری مطر اور مسروم کی سبجی تو یہ سبجی بناتے سمیں فرینڈ اگر آپ کے پاس تاجہ دہی نہیں ہے تو آپ امول کریم بھی اس میں ڈال سکتی ہیں اور دہی ڈالتے سمیں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دہی آپ کا زیادہ کھٹا نہ ہو اگر کھٹا ہے تو تھوڑا کم ڈالیے گا اگر آپ کا تاجہ ہے تو آپ تھوڑا ہی دہی اس میں ڈالیں زیادہ ڈال دیں گی تو آپ کی سبجی کھٹی ہو جائے گی اس چیز کا دھیان رکھیں فرینڈ اور دیکھئے کتنی بڑھیا بنی ہے ہماری سبجی تو دیکھئے فرینڈ میں آپ کو چمل سے دکھاتی ہوں کتنے بڑھیا بنی ہے ہماری سبجی تو دیکھئے مٹر بھی کتنے اچھے سے گلے ہوئے ہیں مسروم بھی ایک دم سے گل گئے ہیں تو ابھی فرینڈ ایسے ہی بنائیے گا اگر آپ لوگوں کو ریسپی پسند آئے تو کمنٹ کر کے بتانا فرینڈ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں جسے میں نیو ریسپی ڈالوں گی تو آپ سب اس کو بھی دیکھ پائیں گے تو چلیے فرینڈ نیو ریسپی کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملیں گے تھینکیو فرینڈ